میں کسی پیشے میں جاتے ہیں تو ہمارا ایک آئیڈیل آؤٹکم اس کے لیے ہوتا ہے جیسے ایک ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ انسانیت کے خدمت کریں گے اسی طرح وکیل بھی یہ حلف لیتے ہیں کہ وہ اپنی آخری دم تک انصاف کے لیے کام کریں گے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں صفیہ لاکھو اور ان کے شوہر حبیب جسکانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا صفیہ گفتگو کا آغاز آپ سے ہی کرنا چاہوں گی یہ آپ کی جس طرح ہم نے ریپورٹ میں لوگوں کو دکھایا رینج مارش تھی اور آپ نے یہ بڑی یونیک شرط رکھی کیا آپ بھی سمجھتی ہیں کہ ہمارے جسٹس سسٹم میں بہت سارے ایسے مجبور اور لاچار قیدی ہیں جو اپنا دفاع نہیں کر پاتے اپنی پروسیکیوشن صحیح طرح سے نہیں ان کو فسیلٹیز ملتی جس کی وجہ سے وہ بے گناہ تو میں نہیں کہوں گی لیکن اپنی جو ان کو جتنی سزا ملنی چاہیے اس سے زیادہ کی سزا بھگت رہے ہیں بلکل سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پر دعوت دی اور بہت اچھا لگا اتنی پیار سے بلایا اور اتنی اچھے طریقے سے ریپیزنٹ کیا ہمیں اس کے بعد جو ہم آئیں گے اس بات پر کہ کس طریقے سے کیا ہے دیکھیں دو ہزار بارہ سے میں بھی پریکٹس کر رہی ہوں تو نوافشاہ سے بھی میں نے پریکٹس کیے کراچی میں بھی کی ہے جہاں تک بات آتی ہے ابھی ہم کیدیوں کی ان پر آتے ہیں دراہ بات یہ ہے کہ جب ہم کورٹس میں جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں بلکل صحیح بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ساری جو قیدی ہیں کوئی جرم میں بھی ہوتے ہیں کوئی کسی طریقے سے ایسے بھی ہیں لیکن ہم لوگ جو ہیں نا جس طرح بلکل ان چیزوں کو ڈیپ لی دیکھ رہے ہوتے ہیں کورٹس میں جب جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ سفر کر رہے ہیں یعنی کہ یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو یعنی پروسیڈنگ سوگیڈا سے وکیل کی فیس نہیں ہوتی ان کے کیسز نہیں چل رہے ہوتے اگر وہ ان پرسن بھی آتے ہیں تو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کورٹ ان کو چانس دیتی ہے کہ آپ ان پرسن بھی آئیں تو جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ وکیل جس طریقے سے کیس کو ریپیزنٹ کرے گا وہ خود نہیں کر سکتا بلکل تو ان چیزوں کو جب ہم نے دیکھا دوہزار بھارہ سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو یہ چیزیں ہم دیپلی ان کو محسوس کرتے ہیں تو میری حق مہر کی وجہ سے بھی یہی تھا یعنی کہ میں چاہ رہی تھی کہ کچھ ایسا ڈیفرینٹ میرا حق مہر ہو اگست میں جب ہماری مانگنی ہوئی تھی تو اس کے بعد ان کا میسج مجھ آتے رہتے تھے اور مجھے بولتے تھے کہ آپ کوئی ایسا حق مہر رکھیں اور مجھے بتا دیں تاکہ میں بالکل اسی ٹائم ایڈ ٹائم پے کروں اس کی تیاری کروں تو میں کہتی تھی کہ یہ سرپرائز ہوگا کسی کو نہیں تھا پتا میں نے فیملی کو بھی نہیں بتایا تھا ان کو بھی میں نے بیفور ٹو ڈیز میں مایو میں ہی تھی تو میں نے بیفور ٹو ڈیز میسج کیا تھا کہ یہ میرا حق مہر ہے صحیح لیکن کیا کہیں گے آپ حبیب صاحب کہ ایک تو آپ منٹلی طور پر ریڈی تھے کہ یہ بڑی کوئی انہونی سی شرط رکھنے والی ہیں اور پھر خاص آپ پر میں جاننا چاہوں گی اس وجہ ہے اس نمبر کی اس عدد کی کہ انہوں نے بتیس قیدیوں کا انتخاب کیا اور شرط یہ رکھی کہ آپ ان کے زامن بنیں تھانکیو بہت شکریہ آپ کا بات یہ ہے کہ اس طرح کا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ حق مہر یہ آئے گا میں نے پوچھا تھا ان کو میسجز کیے تھے کہ حق مہر آپ بتا دیں میرا خیال تھا کہ حق مہر میں کوئی پراپرٹی ہوگی سونا ہوگا کوئی اس طرح کا ہوگا کیش اماؤنٹ ہوگا اپنی سیکیورٹی انسان رکھے گا لیکن یہ بلکل یونیک تھا اس طرح میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا یہ بتائیں گی تو اس نے دو دن پہلے میسج کیا کہ حق مہر میں نے یہ رکھا رکھوں گی تو میں نے جو مولی صاحب نے نکاب پڑھانے والے تھے میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ حق مہر ہے لیکن میں نے اپنی فیملی کو نہیں بتایا تھا کسی فرینڈ کو نہیں بتایا تھا کہ یہ حق مہر انہیں رکھنا جا رہی ہے تو بہت اچھا لگا کیونکہ بہت یونیک تھا اور میں نے سوچا نہیں تھا کہ اس طرح کا حق مہر آئے گا اور جو بتیس قیدی زمانت پہ چھوڑانے کا جو ان کا آئیڈیا تھا وہ تھا اس کی ایج کے حساب سے کیونکہ ان کے ایج تھرٹی ٹوئیئرز ہے تو اس نے وہ تھرٹی ٹوئی قیدی رکھے جو بے گناہ ہیں اور جو وقی لفورڈ نہیں کر سکتے جو فیس نہیں پے کر سکتے ان کو چھوڑانا ہے اچھا یہ بہت بڑا علمیہ ہے یہ ہمارا اور یہ کیونکہ ایک بکلا کا جوڑا ہے تو انہوں نے اس بات کا احساس کیا واقعی اس بات کو سمجھا کہ لوگ کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں جب ان کے پاس یہ وسائل نہ ہو کہ وہ وقی لفورڈ کر سکیں لیکن کیا کہیں گی سفیہ ہمارے جسٹس سسٹم میں آپ کو یہ گنجائش نظر آتی ہے کہ قیدی بھی اگر ہے اگر وہ اس نے جنم کیا بھی ہے تو اس کو دوبارہ پلٹنے کا اپنی زندگی کو صدھارنے کا اپنے طور طریق کرنے کا اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ایک دفعہ اگر وہ قید میں چلا گیا یا اس کو سزا یافتہ وہ ہو گیا تو ہمارا معاشرہ پر اس کو قبول نہیں کرتا آپ کا ایکسپیڈینس کیا ہے میرا تو ایکسپیڈینس اس طرح کی صرف آئے کہ جہاں تک دیکھتے ہیں کہ ابھی تو میرے جو ہسپینڈین کمیٹی جو ویل فیر آف پریزنر سے اس کی لٹیگیشن ہیڈ بھی ہیں تو اس وجہ سے ان کا پریزنرز کا جو قیدی ہیں جیل میں بند قیدی ہیں تو ان کا بھی زیادہ تجربہ رہا آئے تو یہاں پر وہاں پر ان کے جو پریزنرز ہیں ان کے جو ویل فیر کے لیے بھی کام کرتے وہاں پر مختلف ہیں آپ جیسے دیکھیں بچوں کے جو ہیں جس طریقے سے جوینائلز ہیں تو وہاں پر جو بچوں کے لیے انسٹیوٹ ہیں ایسا نہیں آہستہ آہستہ جو ہے اس میں ایمپروومنٹ آئی ہے کہ بچے جاتے ہیں تو پھر وہاں پر کیس بھی چل رہا ہوتا ہے اور جو آپ دیکھیں گی نا اگر صدرہ کبھی آپ کا جانا ہوگا یہاں وزٹ انشاءاللہ جو ہے ان کی اپنی جو کامیٹی ویل فیر پریزنرز ہے تو لیگل ایڈ آفیس میں یہ لٹیگیشن ہیڈ ہیں تو وہاں پر جس طریقے سے بچوں میں اسپیشلی دیکھیں بچوں کا بھی تھوڑا سا یہاں پر بتا دوں بچے جو قیدی ہیں جو افینسز میں ہوتے ہیں تو ان کے ایسے انسٹیوٹ بھی ہیں ٹریننگ انسٹیوٹ بھی ہیں کہ جب وہ جیل سے رہا ہوتے ہیں جرم جو کرنے کے بعد جرم وہی کرتا ہے کہ جس کے پاس معاشی جو آمدنی وغیرہ نہ ہو تو جب جیل سے وہ نکلتے ہیں تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی کام ضرور ہوتا ہے یہ بھی بڑا ایک مصبت سٹیپ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی ٹریننگ انسٹیوٹ ہیں واقعی اگر آپ کے دل میں یہ امید ہو یہ لگن ہو کہ آپ نے زندگی کو بہتر کرنا ہے اچھا حبیب صاحب آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی اس شرط کی مزید کوئی شکھیں تو نہیں ہے کہ اس میں بتیس میں سے اتنے بچے اتنی خواتین اتنے مرد حضرات ہونے چاہیے اس کا تعلق اس جیل سے کریں یا آپ کے اوپر چھوڑا ہے کہ بتیس آپ کی مرضی یہ کوئی بھی ہو اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے صرف بتیس قیدی ہیں ان کو چھڑانا ہے یہ نہیں ہے کہ بچے ہو یا وومین ہو یا ایڈلٹ ہو یا کسی جیل کے ہو یہ شرط نہیں ہے آپ نے ان سے ایک سوال کیا کہ ابھی جو جیل میں قیدی جا رہا ہے اس کے بعد اس کا کیا ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کل بہت اہم پیش رفت ہو رہی ہے جیل کے حوالے سے بہت سی اصلاح آ رہی ہے سن گورنمنٹ نے ابھی نیڈیولز لائے ہیں جو کسی اور صبح میں نہیں تھے سن گورنمنٹ میں گولا ہے اور جیل کا جو ماہول ہے پہلے سے بہت بہتر ہے وہاں پہ پیرا لیگل کلاسز ہوتی ہیں لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پیرزن میں آپ کے جو رائٹس کیا ہے باہر رائٹس کیا ہے ان کو تھوڑی سی نالیج دی جاتی ہے وہاں پہ کمپیوٹر کلاسز چلائی جاتی ہیں باقی جو کام ہے وہ سکھائے جاتے ہیں مطلب ان کا بہت اچھا بہیور ان کو چینج کرنے کے لئے مواقع دیے جاتے ہیں نہیں ہے کہ یہ اپسلوٹلی امورپنٹ اس ویل اور نہ صرف اس پورے جسٹس سسٹم میں ان لاؤز میں ان لیگالٹیز میں تبدیلی تب ہی آئے گی جب ہم آئے پاس رافیہ اور حبیب جیسے کمپیشنٹ مکلا ہوں گے جو نہ صرف اس کو ایک کیس کے طور پر دیکھتے ہیں جس میں یقیناً ایک عقل ذہانت آرگیومنٹس اور قوانین کو بھی دیکھنا ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک دردمند دل بھی ہو جہاں آپ ایک قیدی کو یا ایک مشرم کو یا ایک ملزم کو انسان بھی سمجھیں تو بہت بہت شکریہ رافیہ جی عبیس صاحب یہاں پر موجود ہونے کا اور ہم you know we are very impressed with the kind of options that you had رفیہ آپ نے بہت ہی